بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سارے خریہ سے ہیں جی اپنا حال چل بتاتے رہا کریں کومنٹ کے اندر آج ہم پھر سے چپٹر ٹویل پڑھنے جا رہے ہیں جو میں نے بتایا تھا بڑا ایک کمال کا چپٹر ہے الڈی ہائیڈز اور کیٹونز کے زندگی میں بہت سے استعمالات ہیں ہم الڈی ہائیڈز اور کیٹونز کے ریاکشنز پڑھ رہے تھے ریاکشنز بھی دو طرح ہوتے ہیں بیس کیٹالائیسٹ ایسٹ کیٹالائیسٹ آج ہم جو بیس کیٹالائیسٹ ریاکشنز بڑھ رہے تھے اس کے پہلے دو حصے پڑھ لیے تھے گریگنار ریاجن کو ہم نے ایڈ کیا تھا ہائیڈوجن سائنائٹ کو ہم نے ایڈ کیا تھا جو میں نے کہا تھا ہائیڈوجن سائنائٹ پیسے نقصان دے ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ابھی آج ہم نے تیسری شیئر پڑھنے ہیں ایڈیشن آف سوڈیم بائی سیل فائیڈ سیل فائیڈ کاربونیٹ نہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹاپک پڑھا ہوں تھوڑا سا نالیج کے لیے آپ کی مطلب کے لیے بتا دیتا ہوں تھوڑی سی پہچان رکھیں خودارہ پہچان رکھیں یہ ہوت ہے سلپیٹ ایس او فور مائنس ٹو یہ ہے سلپیٹ آئین سلپیٹ آئین یہ میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں یہ ہے سلپیٹ آئین اچھا یہ کیا ہے یہ ہے ایس او تھری مائنس ٹو اب ایک اکسیجن کم ہو جائے اس کا نام ہے سل فائیڈ آئین ہاں اگر اس کے ساتھ ایس او تھری کے ساتھ مائنس ٹو کی بجائے جب یہاں ہائیڈوجن لگے گا تو مائنس ون ہو جائے گا یہاں مائنس ون چارج کم کر دیں اور ادھر ایک ہائیڈوجن لگا دیں اسے کیا کہیں گے اسے کہیں گے بائی سل فائیڈ آئین انڈرسٹینڈ؟ یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے یہ آئین کی ایسے اور بھی ہوتے ہیں مطلب ایس ٹو او تھری بھی ہوتا ہے تھائیو سل فائیڈ بولتے ہوں اسے یہ ایس مائنس ٹو ہوتا ہے اسے سل فائیڈ بولتے ہیں یہ آپ کو کم از کم پہچان ہونی چاہیے یہ سل فائیڈ آئین ہے یہ آپ کو کم از کم پہچان ہونی چاہیے یہ آئین کی تاکہ آپ اس کے آگے بڑھ سکیں یہ سوری ابھی ہم اڈیشن آف سوڈیم بائی سل فائیڈ پڑھیں گے یہ ابھی ہم اڈیشن آف سوڈیم بائی سل فائیڈ انٹو ایلی ہائیڈ پڑھیں گے فرس کریں یہ میرے پاس یہ کاربو نائل ہے جس کو ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ فارمائل گروپ ایلی ہائیڈ گروپ جب اس کے ساتھ ایچ ہوگا تو فارمائلی ہائیڈ یہ آپ بتا چکا ہوں بہت پولر ہے اس کی پولارٹی بڑی کام کی ہے آپ بتا ہے سگمہ بانڈ پائی بانڈ پائی بانڈ یہ نیگٹیو ہے یہ پارشل پوزیٹیو ہے اس کی اوپر اٹیک ہوگا کیسے اٹیک ہوگا یہ لیجی ہے ہاں اس کی اوپر کیسے اٹیک ہوگا یہ ڈین 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 پوزیٹیو پہ کون جائے گا ہاں سلفر نیگٹیو جائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے سر جی اکسیڈن کیوں نہیں اکسیڈن بھی تو نیگٹیو ہے بعض دفعہ لوگ غلط بھی لگا جاتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہی کیوں جائے گا سلفر ہی کیوں جائے گا اس کے سٹرکچر بڑا کمال ہے میں ایسا کبھی زور کسی کے سٹرکچر پر نہیں دیا جیتنا ہمیشہ اس بائی سلفر کے سٹرکٹر پر زور دیتا ہوتا ہوں جس بندے کو اس کے سٹرکچر کی ریالٹی سمجھا گی نہ اس کے لئے کمیسٹی آج آسان ہو جائے گی یقین مانئے اس کا سٹرکچر سلفر کے پاس لون پیر ہے یہ بہترین نیوکلو فائل ہے اور اس کا سائز بھی بڑا ہے ابھی میں میکنزم کے اندر جا کے ڈسکس کرتا ہوں ابھی کتاب والا میکنزم بھی کروا دوں گا اور ایک دفعہ اصلیت اندر جا کے سٹرکچر بھی دکھا دوں گا اب کاربن پر چارج کون سا ہے پوزیٹیو کون آئے گا کون آئے گا ایس پر چارج کون سا نیگٹیو ایس او تھری کے ساتھ کون لگا ہوا ہے اینی ایس او تھری اینی اچھا اکسیڈر پر چارج کون سا ہے نیگٹیو نیگٹیو پر کون جائے گا ہائیڈو جن پوزیٹیو اب اس کو میں سیٹا دکھ لی دیتا ہوں اس کا سٹرکچر سٹرکچر بڑے میٹر کرتے ہیں نا بعض دفعہ آپ کو پتہ نہ کہ سٹرکچر کیسا ہوتا ہے ہاں اس پر کون آگیا اس پر ہڈو جن آگیا ہے یہ کیا بن گیا ہے یہ ایک ایڈیشن پروڈکٹ بن گئی ہے بڑی 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 انتہائی کمال کی چیز ہے نیگٹ Ai bul drug کیوں اس کہ نام کیا ہے یہ فارمیلی ہائٹ سے بنا لیا ہے یہ فارمیلی ہائٹ تھوڈیم بائی سرپایٹ ایڈیشن پروڈکٹ ہے یہ اڈکٹ ہے اڈکٹ اڈکٹ اڈیشن پروڈکٹ ہے یہ واتر سولیبل ہے یہ بہت بڑی بات چیز بھی سادہ بات نہیں ہے کہ یہ وارٹر سولیبل ہے اس کی اس خوبی کی وجہ سے ہم نے اس سے بڑے کام لیے ہیں بڑے کام لیے ہیں ابھی ہم اینڈے پہ پڑھیں گے ان کے یوزز اس کے ایسا درمیان میں بریج بن جاتا ہے یہ وارٹر سولیبل اس کی مدد سے ان الڈی ہیڈز کو ہم پکڑتے ہیں اس کی یہاں سے گزارتے ہیں اور دوبارہ سے الڈی ہیڈ بنا کر ان کو پیور بنا لیتے ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں کہ الڈی ہیڈ ہے ابھی نہیں ہے کہ ڈان ہے ابھی نہیں ہے کہ یہ الکوحل تو نہیں ہے بی اکشن ہوتا ہے اب نہیں ہوتا یہ ایڈیشن آسوڈیم بائی سلفائیڈ ایک ٹیسٹ ہے یہ کاربو نائل کمپاؤنڈز دیتے ہیں یہ ایتھنال نی دے گا الکوحل نی دے گا مجھے کیسے پتہ دے گا کہ نہیں دے گا آپ دو ٹیسٹ ٹیوب لیں یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب لیں اس میں سوڈیم بائی سلفائیڈ ڈالا اس میں سوڈیم بائی سلفائیڈ ڈالا مجھے کیا پتہ ہے کہ اس میں ریاکشن ہوا کہ نہیں ہوا زیادہ اچھا ہوتا ہے میں آپ کو میکنزمی سکھا دیتا ہوں کیا لو یہ جو سوڈیم بائی سلفائیڈ ہے یہ بلکل وائٹ کرسٹلز ہوتی ہیں بلکل جمکدار لیں پانی کے اندر ڈالیں پانی کے اندر سلوشن بنا دیں بنا دیا اب یہ جو پانی کے اندر سلوشن بنا ہے اس کے اندر حقیقت میں یہ ایک سلوشن ایسا بن گیا ہے اسے کسی الڈی ہڈ کے اندر ڈال دیجئے آپ اس کے اندر کؤن کؤن ہے اس میں الادہ ہو گیا ہے ایس پوزیٹیف الادہ ہو گیا ہے ایسو تری الادہ ہو گیا ہے اور ایسو تری کے ساتھ ایسو تری کے ساتھ لگا پھیڑا اس آجت ایسے ایسے پھیڑا ہے ہاں اس پہ پوزیڈ چارج ہے ایسو تری پینیکٹیل چارج ہے وہ ہوا پاس میں جوڑا پھر رہا ہے یہ کیا کرے گا یہ بھا کے کاربون نایر ساتھ ریاکشن کر جائے گا اور نیچے یہاں پہ وائٹ کلر کی پی پیٹیز بن جائیں گے پریسپیٹیٹس بن جائیں گے کرسٹلز بن جائیں گے مطلب اس کی وائٹ پی پیٹیز ہوتی ہیں پریسپیٹیٹس ہوتی ہیں جیسے اُبلے ہوئے چاول کو اگر مسل لیا جائے نا تو وہ نیچے ایسے باٹم میں بیٹھے ہوں گے ہاں مجھے پہچان ہو گئی کہ ریاکشن ہو گیا ہے پکا جس کے اندر پریسپیٹیٹس بن گئی ہیں اس کے اندر کون ہوگا اس کے اندر کاربون نایر کمپاؤنڈ ہے دوسرے کے اندر کوئل ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بڑا کمال کی چیز ہے یہ تو ٹیسٹ ہے اس میں تو وائٹ پریسپیٹیٹس بنی ہیں آئیے اس کاربون نایر کے پیچھے ایچ کی بجائے میں سی ایچ تھری کر دیتا ہوں اگر میں نے اس کے اندر سوڈیم بائی سلفائیٹ ڈالا اور اب کیا ہوگا اب وہی ریاکشن ہے ہنڈر پرسنٹ ایدھر ایچ ایدھر سی ایچ تھری اور ایسے ہی یہ اس کا کاربون نایر یہاں سے بانڈ ٹوٹ گیا یہ ایسے کیا کرا یہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ ایس او تھری اینے لگ جائے گا خدارہ سلفر کا بانڈ بنانا سی ایس بانڈ زیادہ مضبوط بانڈ ہے سی او کی نسبت یہ سلفر زیادہ پولیرائزیبلٹی ہے اس کی سائز بڑا ہے پر ٹونز بڑے ہیں زیادہ ہیں پر ٹونز کی تعداد زیادہ ہے یہ اکسیڈن کے نیچے آتا ہے ہاں اکسیڈن پہ نیکٹیب نیکٹیب پہ کون جائے گا ہارڈوجن پوسٹیب میرا خیال ہے آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے تیسرا ریاکشن بھی کر لیتے ہیں یہ ادھر ہی کر دوں یہ کون ہے فار میلی ہائیڈ ایچ ایچ فار میلی ہائیڈ فار میلی ہائیڈ یہ کون ہے یہ پیچھے سی ایچ تھری لگ گیا یہ ایسٹ ایل ہائیڈ اگر میں اسی کو یہاں سی ایچ تھری کر دوں یہ کاربو نائیڈ ایدھر بھی سی ایچ تھری کر دیا ایدھر بھی سی ایچ تھری کر دیا اب اس میں سوڈیم بائی سلفائٹ ڈالا اب کیا ہوگا مجھے غرض نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہے لیکن ہے بھی غرض ہے بھی ابھی بتاتا ہوں کیوں غرض ہے اس کے اوپر او پہ کون آئے گا ایچ ایدھر کون آئے گا ایس او تھری ایم نی یہ ریاکشن تو بہت آسان ہے کون ہے میں نے کہا مجھے پیچھے سے غرض ہے ہوتی ہے غرض کیوں ہوتی ہے غرض ابھی دیکھ لیتے ہیں ایدھر میتھائل ایک طرف ہو تو یہ ریاکشن آسانی سے دے گا کہ ایک طرف میتھائل ہونا فرض ہے بڑھاؤ گے تو سٹیرک ہنڈرس بڑھے گی بلکی گروپس لگانے سے رکاوٹ بڑھے گی نیوکلو فائل اٹیک نہیں کر سکتا میں میکنزم کے بعد اس کا یوزرس کے اندر ایک بڑی آج تفصیل سے ایک بات بتانے والا ہوں یہ بی ایسی لیول پہ جو بچے ہیں جو میرے لیکچر کچھ بچے جو سن رہے ہیں میں یہ ان کے لیے بات بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ جو ایف ایسی والے بے شک نہ سنیں اس لیے میں نے اینڈ پہ لے گیا ہوں تاکہ اینڈ پہ جا کے بعد ہو بے شک اس سے پہلے ایف ایسی والے چھوڑ دیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا میکنزم دیکھتے ہیں میکنزم کو سمجھنے سے پہلے خدارہ اس کے سٹکچر کو سمجھیے یہ بہت بڑی بات ہے مثال کے طور پر یہ عدیب میکنزم پہلے چلیں آپ کی کتاب سے ہٹ کے کروا دوں پہلے ہٹ کے کرواتا ہوں پھر آپ کتاب الاسٹی ایمپلز سے کروا دوں گا پہلے آپ اصلیت کے اندر جا کے دیکھیں یہ ہے سلفر اب فرض کریں گے یہ سلفر کو آپ نے کبھی دیکھ ہے اس کا سٹکچر کیسے میں اس کا پہلے سٹکچر سمجھا دوتا ہوں یہ ہے جی ایس او تھری ایدھر ایچ ایدھر اینے یہ ایس او تھری اینے ہیں اور پیوڈی ٹیبل کی لائن ہے بھائی سے نو فرینڈشپ اور یہ چھٹی لائن ہے یہ تیسری یہ چوتھی یہ پانچمی اس سے پیچر نے پوچھا یہ کون سی لائن ہے سلفر چھٹے گروپ میں ہے اس کے آخری شل میں چھے لائن پیر ہیں دو دو چار ہاں یہاں پہ لائن پیر موجود ہے یہ سلفر کے یہ لائن پیر جیسے سیانو گروپ کی اندر بھی اس کا لائنکٹی چارج لکھایا تھا یہ اس کا یہ جو لائن پیر ہوتا ہے یہ جاتا ہے کاربن کو پسند کرنے ہمیشہ نیوکلیو فائل کون ہوتا ہے جس کے پاس لیکٹرون واقفر کو جس کے پاس لیکٹرون دینے کی صلاحیت ہو وہ جاتا ہے کاربن پوزیٹیو کو نیوکلیس کو وہ پسند کرتا ہے یہ سلفر کو پسند ہے اکسیڈن پہ چارج ہونا چاہیے اکسیڈن نیکٹیو ہے بلال اوہو فرز کرو چلو میں جی یہی پہ ریاکشن بھی کروا دیتا ہوں یہ میکنیزن بھی کروا دیتا ہوں اول اصاست میکنیزن جا پہ چلتا جگہ فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا فرسٹ سٹیپ یہ ہوگا فرسٹ سٹیپ یہ ہوگا یہ سب سے پہلے ایونائیس ہوگا ایونائیزیشن مطلب طریقہ کار ہی کیا ہے آپ یہ سار لیجیے اسے حل کیجیے سوڈیان بائنسل پر لے لیجیے اسے حل کر لیجیے لو جی حل کر لیا پانی کے اندر حل کر لیا ایپوس ہاں اب کیا کرے گا یہ الیدہ الیدہ ہو جائے گا الیدہ کیسے ہوگا یہ این نے پوزٹیف فرس کریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جی این نے پوزٹیف پڑا ہوا ہے ہاں اس کے ساتھ یہ اکسیدن پر چارج کونسا ہے نیپٹی پڑا ہوا ہے آگے یہ ایس او تھری یہ ایس او تھری کٹھا لے دیتا ہوں ایس او تھری اب آپ سوچ رہوں گے سر جی ایس او تھری کیوں لکھا ٹو لکھ رہا ہوں بھئی ایس او تھری ہو گیا ہے نا یہ تر یہ اکسیدن ایسے نہیں دے رہی آ رہی تو بلال یہ جو بان ٹوٹا ہے یہ اکسیدن کا یہ جو بان ٹوٹا ہے ہارڈوجن چلی گئی ہے وہ اس کا نیپٹیف چارج کدھر چلا گئے ہاں یہ نہیں یہ نیکٹیف چارج لگا دیا اگہ اس کے اوپر اس کے اوپر لون پیر بھی موجود ہے ایدج سی یہ بھی ٹوٹ گیا ہے اب ہارڈوجن پوزٹک علی pompa زم انکسیدن کے ساتھ کے وجہ سے اوکسیجن کے ساتھ وہ نیکٹیو اور پوچیٹا کے وجہ سے ساتھ کمبن بنا کے رکھتا ہے اپنا ہاں اب کیا ہوگا یہ کاربونائی ہے فرض کریں کچھ بھی ہے آئی ڈانٹ کیر اس کے پیچھے چلیں کچھ بھی کچھ بھی ہے ہم اتنا پتہ ہے اس پہ پوزیٹیو اس پہ نیکٹیو کیا کرے گا یہ ایس او تھری ایس او تھری اینے کیا کرے گا یہ نیکٹیو ہے یہ نیکٹیو فائر کے طور پر کام کرے گا یہ سلفر کیوں جا کے اٹیک کرے گی اس کے پیچھے میں نے بتا دیا آپ کو جا کے کیونکہ اس کے اوپر لون پیر بھی ہے اور اکسیجن سے نیچے ہے سائز بڑا ہے پولریز بیلٹی بھی زیادہ ہے اندر پروٹونز بھی زیادہ ہیں اس لیے اس کا کاربون کے ساتھ بانڈ زیادہ مضبوط بنے گا سی ایس بانڈ is more so stronger than the سی او بانڈ that is why سی ایس بانڈ will be formed ہاں پھر اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے جی اٹیک او اٹیک او اٹیک او نیوکلیو فار مدد ایس او تھری این ای اٹیک کرے گا کیا کرے گا ہاں اکسیجن سے بانڈ ٹوٹ جائے گا اور ادھر کیا لگ جائے گا ادھر لگ جائے گا ایس او تھری این ای میرا تو نہیں خیال کہ یہ مشکل ہے بعد میں کیا ہوگا وہ وارٹر ایچ او ایچ کے اندر وہ جو ایچ کو لے گیا تھا ایچ تھری پوسٹیو او بن گیا تھا وہ واپس آگیا کرے گا ایچ واپس کردے گا کیا مطلب یہ یہاں پہ ٹوٹا یہ اکسیجن کماری ہو گئی یہاں پہ ایس او تھری این نے آگیا اب کیا کرے گا اب وہ جو ایچ پوسٹیو تھا یہ اکسیجن اس کو دوبارہ سے اس کی کیا ہو جائے گی تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ کیا ہے جی پروٹونیشن پروٹونیشن پروٹون دوبارہ سے اٹیک ہو جائے گیا مطلب یہ لیں یہ اکسیجن نیگٹیو نے فوری ہارڈوجن کو پکڑ لیا اب حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا حقیقت ہوتی کیا ہے ایچ کہیں بھی نہیں جاتا میں میں بتاتا ہوں ایچ کہیں بھی نہیں جاتا خدا رہا ایچ کہیں بھی نہیں جاتا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ کا میکنزم ہو گیا ایف ایس ای کا کام ختم ہو گیا اب ایف ایس ای کے لیے صرف ایک بات رہ گی ہے اس کے یوز اس کے فائدے کیا ہیں ایک چھوٹا سا شورٹ کوئیسن ہے اس کے فائدے کیا ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس ریاکشن کا میں وہ بھی سمجھاتا ہوں اور ایک دفعہ میکنزم کی اصلیت دکھاتا ہوں ہوتا کیا ہے یہ کاربو نائی ہے یہ کاربو نائی ہے اب یہ ہے ایس سلفر یہ اس کا لون پر ہاں اس کا او ایچ اس کا ڈبل بانڈ او اس کا او اے نی نیک ٹی یہ کیا کرے گا یہ لون پر جیسے بانڈ بنانے لگے گا اس کی جیسے تعلق کائم ہوگا میں ادھر ہی سمجھا رہا ہوں سارا اس لون پیر کی وجہ سے یہ سلفر کاربن کے ساتھ یہاں پہ اس کے چاروں بانڈ اس کے پورے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جب ایسے بانڈ بنائے گا تو بانڈ تو پانچ بن گئے یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں خدارہ سلفر کا لون پیر ہے جو تعلق نانے کی خوشش کرتا ہے کیا ہوگا جیسے بانڈ بنے گا یہ بانڈ ٹوٹ دے گا اس پہ چارچ کون سا دے گا نیگٹیو جیسے یہ نیگٹیو بنے گا اب سلفر کیا کرے گی سلفر ادھر سے اس ہائیڈوجن کو یہ نیگٹیو فوری اٹیک کرے گا اس پروٹون پہ کیونکہ وارٹر کی موجودگی میں ہے یہ اس پروٹون پہ اٹیک کرے گا یہ پروٹون کیا کرے گا یہ ادھر آ جائے گا اور یہاں پہ یہ بانڈ دوبارہ سے وہ جو فرض کریں یہ ہائیڈوجن ہے جیسے ہائیڈوجن ادھر جائے گی مثلا یہ نیگٹیو چارچ یہ کرلی کرلی ایرو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کون کدھر اٹیک کر رہا ہے یہ بانڈ کدھر چلا جائے گا یہ ادھر چلا جائے گا کیا مطلب ایچ یہاں آ گیا یہ چارچ ختم ہو گیا ایچ چلا گیا یہ بانڈ کھوٹا کدھر چلا جائے گا یہ بانڈ ادھر اندر آ جائے گا ہاں اب سمجھائی کہ اصل میں اب سلفر کیا بن گئی ہے اب اس کے چھے بانڈ بن گئے ہیں یہ اس کا سٹرکچر میں پھر کہہ رہا ہوں بڑا ایمپورٹن ہے اب اس کے چھے بانڈ ہیں سلفر دو بانڈ اگنا سکتے ہیں سلفر چار بانڈ اگنا سکتے ہیں سلفر چھے بانڈ اگنا سکتے ہیں یہ پہلے ایک دن میں بیعث کے ساتھ بتا چکا ہوں پھر بھی ان اور کے نیک میں ہمیں یہ دفعہ دوبارہ پڑھ لیں گے اب اس کو دیکھو گوھر سے یہ کیا بننا پڑا ہے اس کو میں دکھاؤں دوبارہ یہ ایلی ہائیڈ اور اس کی او پہ آ چکا ہے ایچ اور یہاں پہ اس کے سلفر کا بانڈ ہے اور یہ ہے اکسیجن اکسیجن او این اے یہ ہے او این اے اب یہ ہماری پرارکٹ بن چکی ہے اب ہم نے پڑھنا ہے جی آج یہ دیکھتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے اس کے ایمپورٹنس کیا ہے اس کی جو ایمپورٹنس ہے فرس کیجئے آپ کی ٹیکس بک والا لینے ہے تو میں یہاں سی ایس تری بنا دیتا ہوں اور اس سے پہلے میں اس کی بہت سی ایمپورٹنس بتا سکتا ہوں مثال کے طور پر ایک ڈرگ ہے ڈرگ جو انٹی لیپروسی یوز ہوتی ہے اب یہ جو ڈرگ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیپروسی بیماری ہے اس کے لیے یہ جو ڈرگ استعمال ہوتی ہے کہ پانی میں حالی نہیں ہوتی تو مریض کیسے لے کمال نہیں ہے کمیسٹی کتنی کمال کی چیزیں اب مریض دوائی کیسے لے پانی میں تو حالی نہیں ہوتی یہ ہے یہ یہ اس کی کمال کیا ہے آپ اس کے ساتھ اس کا ڈیاکشن کلوا دیں فارمیلڈی ہائٹ سوریم بائی سرفائٹ جو اڈرکٹ ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں جیسے اندر ڈالیں گے یہ ایسو تھری این نے اس کے او ایچ کو ریپلیس کر دیا اس نے دیکھیں کر دیا اب یہ ایک ایسی بن گئی ہے شئے اب یہ پانی کے اندر خال ہو جاتی ہے میں نے ایسے کہا تھا یہ ایک ایسی شئے ہے ایسا گروپ ہے کہ یہ وارٹر سولیبل ہے پہلا یوز ہوا کہ اس سے ہمیں شناخت کر سکتے ہیں کس کی کاربو نائل کمپاؤنڈز کی اس کے ہم ایمپورٹنس اس کے یوزز مطلب یہ اس سے ہم اڈانٹیفیکیشن کر سکتے ہیں اڈانٹیفیکیشن آف کاربو نائل کمپاؤنڈز اڈانٹیفیکیشن کے علاوہ ہم ان کی پیوریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں پیوریفیکیشن میں کس کا کردار ہے بھی بتاتا ہوں اڈانٹیفیکیشن تو ہو گئی نا بس رن یہ ریاکشن کر جائے گا کاربو نائل کے ساتھ ایتھانول کے ساتھ تو نہیں کرے گا نیچے وائٹ پریسپٹیٹس بنیں گی مجھے پتا لگ جائے گا واقعی اس کے اندر کاربو نائل کمپاؤنڈ تھا ہاں اب اسے they are also used as انٹر میڈیٹس انہیں انٹر میڈیٹس کے طور پر یوز کرتے ہیں for other products بہت سی دوسری products بنانے کے لیے انہیں انٹر میڈیٹس طور پر بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ یہ جو پتہ نہیں کیا چھوٹے موٹھے لوگ جو آج کل ایسے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی بلال صاحب نے غلط پڑا دیا انہیں پتہ ہی نہیں ایک چیز کا any cn hcl کی موجودگی میں ریکشن جب کرتا ہے خدارہ ٹیکسٹ بک کی ہی mechanism کی آخری دول آنے پڑ لیں کہ ہائیروکسائیڈ آئین کہاں سے آیا ہے وہی ریکشن کو آگے لے کے چلتا ہے یہ کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے ہوگی جنہیں میں اشارہ کروں نہیں پتہ لگ گئے ابھی جو لوگ میرا لیکچر سن رہے ہیں میں انہیں بتا لوں کہ جو پچھلا ہائیروکسائیڈ والا ریکشن پڑا تھا وہ ہائیروکسائیڈ کے اندر اچھیل بھی بیشک نہ ڈالیں وہ آپ یہ ڈال دیں آپ یہ انٹرمیٹڈ ڈال دیں ریکشن پھر بھی ہو جائے گا ہو جائے گا وگل کی کتاب نکالیں پریکٹیکلز والی اوکسفورڈ کی نکالیں ستر پرسند یہ لوگی سیاں نو ہائیڈرین بن جائیں گے کئی طریقے ہیں ریکشنز کے اور آپ کی ٹیکسٹ بک ہی ہائیروکسائیڈ آئین ہی ہے وہ بیسک آئین ہی ہے جو ریکشن کو سیریز میں لے کے چلتا ہے بارٹر کے اندر حال کیا ہوا ہے اُدھر او ایچ موجود ہیں اندر میکنیزن کی ہی آخری دو لانے پڑیں سوری میرے بچو سوری 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 میں ابھی آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں بچو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انٹرمیڈرز کے طور پر استعمال ہوتا ہے ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہ بہت سے ایمائنز بنانے کے طور پر بھی اندر درمیان میں اسے استعمال کر سکتے ہیں پہلے یہ بناو پھر اس سے آگے بناو کیونکہ یہ وارٹر سولیپل ہے اس کے بڑے فائدے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈرگ اس ڈرگ میں آپ پہلے یہ بنائیں یہ بنانے کے بعد آپ اندر ایکسین ڈال دیں اور ریکشن کروان دیں کمال نہیں ہوگیا اور ایکسین ڈالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے انیسین ڈالیں کیونکہ ایکسین اس میں پھر دوبارہ بنے گا بھی نہیں کیونکہ یہ نقصان ہی ہوتا ہے لہٰذا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ انٹرمیڈرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب یہ بات تھی یہ پیوریفیکشن میں کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ ہم ریاکشن بھی پڑھ لیتے ہیں پیوریفیکشن والا ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس ریاکشن کی اس ریاکشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ریورسیبر ریاکشنز دیتی ہیں ریورسیبر ریاکشن آپ سوچتے ہوں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے میں بتاؤں گا ابھی ایک بات سمجھ لیں اس کے بعد بیشن کی پڑھ لیں بیشن کی سن رہے ہیں وہ اس میری بات کو سنیں یہ ہے او پہ ایچ یہ ہے ایس او تھری ایم نے ہاں اس کے پیچھے فرس کریں ایسی ٹیالی ہائٹ تھا یہ ایسی ٹیالی ہائٹ ہے ابھی ابھی ہم نے جو پروڈک بنا لی ہے وائٹ کرسٹلائن پریسپیٹیٹس وارٹر سولیبل اوہو اس کے اندر اس کے اندر ابھی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ ایسی ٹیالی دیریکشن ڈیورس ہو جائے گا ایسی ٹیالی میں میں بتا دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر چلے میں ویسے مجھے چاہیے تھا کہ یہ میں ادھر لکھتا آپ کی سانی کی خاطر میں تھوڑا سا الٹا لکھتا ہوں یہ بنا کیسے کیسے بنا یہ جناب ایسے بنا کہ ہم نے یہ ایک ایلی ہائٹ ٹوٹلی میں الٹا کر رہا ہوں ٹوٹلی ٹوٹلی الٹا ریکشن کر رہا ہوں یہ سی اچھتھری ہے یہ کون ہے یہ ایسی ٹیالی ہائٹ ہے نا کیا ڈالا اس کے اندر اس کے اندر ہم نے سوڈیوم بیسلفائی ڈالا این نے ایس او تھری ڈالا کیا کیا اسے آئس بات میں رکھا اسے شیک کیا اسے سٹیر کیا اسے ہلایا یہ بن گیا ابھی بھی جو پڑا ریکشن پڑے ابھی آپ کیا کریں اس کے اندر ایسیل ڈال لیں ایسیل ڈال لیں ایسیل ڈال لیں یہ کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے مطلب سوچ لیتے ہیں بات یہ ایسیل کی مجودگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ ایسیل کی مجودگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ بیس کی مجودگی میں بھی ہو سکتا ہے ایسیل ڈالو گے تو سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس نکلے گی بیس ڈالو گے تو سلفائیڈ آئنز نکلائیں گے جو این نے کے ساتھ ریکشن کر جائیں گے بیس کی مجودگی میں بھی ریکشن ہو سکتا ہے اگر یہ بی ایسی والی لیکچر لوگ میرے سننے ہیں تو ان کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں بہرحال ایسی والوں کے لیے آپ نے پڑھا کہ آپ کی کتاب کرتی ہے کہ ایسی ڈال دیا خدا رہا تھوڑا سا کمپلیکس نہیں کر رہا ہوں میں صرف سابدہ بات ہی رکھ رہا ہوں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریورس ریاکشن ہے اسی لیے پیوریفکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایسی ال ڈال کے اس کے اندر سے کیا بنا سکتے ہیں ایسی ال ایسیڈ یا بیس ملی دیتا ہی آپ پہ ایسیڈ یا بیس ڈال دیں یہ ریاکشن ریورس ہو جائے گا میرا خلاف ہے کہ آپ میری پاس سمجھ گئے ہیں اب آپ سوچ جاؤں گے کہ سرچی ریاکشن کروا دیں میں ریاکشن بھی کروا دیتا ہوں جی 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 میں ریاکشن بھی کروا دیتا ہوں یہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ ریاکشن ریورسیبل ہے ریورسیبل ریاکشن کے بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں میں اس کے بعد بیعث کروں گا اگر ایسیبل سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اس ریاکشن میں کیونکہ میں نے ابھی یہ بتانا ہے کہ کٹونز میں سے میتھائل کٹون ہی صرف یہ ریاکشن دیتے ہیں ایکی لیوریم بڑی یہ میٹر کرتی ہے اس کے اندر معاملات میں میتھائل کی ٹون ہی کیوں دیتے ہیں جس میں صرف ایک ساتھ میں میتھائل گروپ ہو صرف وہ ہی کیوں دیتے ہیں چھوٹا گروپ ہے بڑے گروپ کرو گے ٹکلس سیکھ لو سٹیرک ہنڈرنس پیدا ہو جائے گی رگاوٹ پیدا ہو جائے گی اٹیک نہیں ہو پائے گا نیوکلو فائل کا نیوکلو فائل اس کو اٹیک کروانا ہو تو سائیڈوں پر لگے گروپ بڑی ہی میٹر کرتے ہیں بڑی میٹر کرتے ہیں ابھی اس ریاکشن کے بعد بیعث کریں گے اس ریاکشن کے بعد کیونکہ ایفل سی کا یہ والا ٹاپک مکمل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے اندر لوگوں ایک سی ایڈ ڈال دو ڈال دیا لو جی کیا بن گیا یہ کیا بن گیا جی یہ تو این ایس کے لئے بن گیا ہے پوزٹیب نیکٹیو آپ اس میں مل گئے ہیں آہ اچھا دیکھنا 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 کون بن گیا جی ایچ ٹو او بن گیا ہے جی یہ کون بن گیا ہے جی یہ تو ایس او ٹو بن گیا ہے جی میرا نہیں خیال کہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہے کیا بنا ایس او ٹو کیا بنا ایچ ٹو او کیا بنا این اے سی ایل کیا بنا ایلی ہیڈ کا بان ٹوٹا واپس جھوڑ گیا او زبردر یہ واپس جھوڑ گیا یہ لیں جی پیچھے سی ایچ تھری تھا پیچھے ایچ تھا ریاکشن اوور ایف ایس ای کے ریاکشن اوور انڈرسٹینڈ اسے پیوری فیکشن پہ ہمیں استعمال کر لیا کہ پہلے بنایا پیور کریسلز بنی نیچے بیٹھیں بعد میں ایسیٹ ڈالنے ایسیٹ ڈالنے ری کریسلیزیشن کر کے پیور ایالی خیٹ ساڑ پہ کر لیں کمال نہیں ہوگی ہم نے کاربونائل کمپاؤنڈز کو سائیڈ پہ کر لیا ہے اب بے شکر ایف ایسی والوں کا یہ ٹاپک لوگو ختم ہو چکا ہے اب ہم تھوڑی اسی میں یہ ریورسیبل ریاکشن پہ بیعث کرنے لگاؤں یہ جو ریاکشن ریورسیبل ہوتے ہیں اور سٹیری کھنڈرس ہوتی ہیں اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جو میری بات رکھنا چاہے وہ میری بات رکھ لے ایف ایسی میں یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لئے ویسی آپ کے نالچ کے لئے اب یہ ریورسیبل ریاکشن تھا سائیڈوں پہ لگے گروپ بڑا میٹر کرتے ہیں دو طرح کی چیزیں ریاکشنز ہونے سے نہ ہونے سے ان کا تعلق ہے ایک 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 دوسرا الیکٹرونک افیکٹ ہوتے ہیں ہاں کاربو نائل کمپاؤنڈز کے دو افیکٹ کرتے ہیں الیکٹرون افیکٹ آپ بتائے دو طرح کی ہوتے ہیں انڈکٹیو افیکٹ انڈکٹیو افیکٹ ہوتے ہیں میزو میرک افیکٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کانجگریشن بولتے ہو میزو میرک یہ انڈکٹیو افیکٹ سیگما بارڈز کو افیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کانجگریشن پائی بارڈز کو افیکٹ کرتی ہے خدارہ اس بات کو سمجھئے بہت بہت لمبی چڑی بیعث نہیں کروں گا لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سائڈوں پر لگے گروپ کتنا بڑا اکیویلی برمک افیکٹ کرتے ہیں یہ فارمیلی ہٹ ہے اگر پرس کروں میں اس کے اندر ریکشن کرو باتا ہوں پانی ڈال دیتا ہوں ایچوال دیتا ہوں ہائیڈریشن دورا دی ایچ او ایچ کیا ہوگا ہاں او پہ کون گیا ایچ ادھر کاربن پہ کون گیا او ایچ مطلب نگلو فائل پیچھے ایچ ایچ ایسے 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 فوری فوری ریکشن ہوگا کٹون لے گئے ہیں مشکل ہوگی ویسے بھی ریاکشن ہوتے وقت بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو اٹھا پکار رہی ہوتی ہیں اور بھی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں یہ ریاکشن فوری کیوں ہوگا پیچھے ہارڈوجن لگے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نگلو فائل کو ٹیک کرتے وقت مثال کے طور پر اور میں ایک سادہ آسی بات کرتا ہوں کہ اگر یہی ریاکشن کٹون میں دے رہا ہو تو مشکل ہے جی ہاں مشکل ہے اگر یہی ریاکشن دیکھیں یہ کاربو نائل ہے یہ پولر ہے اس میں سائیڈ پہ لگے گروپ کس طرح کے ہوں گے یہ چیزیں بہت پیٹر کرتی ہیں جو اس کی پولرائزیشن پہ فرق ڈال سکتی ہیں اگر یہاں ویڈ ڈرائن گروپ لگا دو الیکٹرون ویڈ ڈرائن گروپ لگا دو فلورینز لگا دو پلورال سی سی ال تھری لگا دو ادھر ایک ہارڈوجن لگا کے ادھر سی سی ال تھری لگا دو یہ ریاکشن اور تیزی سے ہوگا کیا بتانا چاہتا ہوں میں جب بلکی گروپ لگے ہوتے ہیں جب بلکی ایسے گروپ لگے ہوتے ہیں جو سپیارک ہنڈرس پیدا کرتے ہیں سپیارک ہنڈرس پیدا کرتے ہیں اس سے ریاکٹیویٹی کاربو نائل کی ڈیکریز ہوتی ہے اور اگر اس کی سیڈوں پہ لگی ہوں اور اگر اس کی سیڈوں پہ انڈکٹیو افیقت پیدا کرنے والے الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ لگے ہوں تو پھر ریاکٹیویٹی کاربو نائل کی انکریز کر جاتی ہے کیوں وہ اس کی پولگریزیشن بڑھا دیں گے مثلا یہاں کاربن کے ساتھ تین فضل ہی لگا دیجئے تین فضل ہی لگا دیجئے یہاں بھی پرائی فلورو ایسی ٹون بنا دیجئے ادھر بھی ٹرائی فلورو ادھر بھی ٹرائی فلورو کوڑل ہیکس افلورو ہو گئے اب یہ ریاکشن ایسی ایسی فوری دیگا انڈکٹیو الیکٹرون نیگٹیو چیزیں لگا دیجئے الیکٹرون کھینچتے ہیں اس کو اور جیزا پوزٹیف کرے جائے پہلے بھی پوزٹیف اور پوزٹیف ہو جائے گی یہ کاربو نائی بہت زیادہ پوزٹیف ہو جائے گا اب ایکی لی برم بھاگے گی اسلام علیکم میں آپ سوچ رہوں کہ دوبارہ اسلام کیوں بلا رہا ہوں کیونکہ میں چلا گیا تھا شاید کیمرہ بند ہو گیا تھا تو میں تو لیکچر آپ کو جب کرنے لگا تو میں دیکھا کہ آخری حصہ تو ہے ہی تو میں ابھی دوبارہ واپس لوٹا ہوں بیسے میں لیکچر سارا دینے کے بعد وہ دوبارہ مجھے آخری چھوٹی سی بات بس ابھی بات تو کافی تھی لیکن ابھی تھوٹی سی بس آخری بات کر کے جانے لگا ہوں خیر وہ جو بات جو میں اقتصاری کر گیا تھا بیسے تو بہت لمبی چلی بات کر گیا تھا کیمرہ تھی بند ہو چکا تھا خیر تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میتھائیل کی ٹونز ہی ریاکشن دیں گے میں نے آپ بتایا کہ ایکیوری برم پر بہت سی چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو در جائے گا ریاکشن نہیں جائے گا آخری بات ایک چھوٹی اسی آپ لوگ کے نالجھ کیلئے بتا دیتا ہوں اس کے بعد یہ ٹاپک ختم کرتے ہیں یہ جو کیونکہ ایکیوری بیسے کام کی یہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ فرز کریں یہ میرے پاس کی ٹون ہے نا تو آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ سارجی آپ کتر چل پڑے ہیں تو میں بتانا صرف ہی چاہتا ہوں تاکہ آپ کو زندگی میں یہ دوبارہ دوبارہ یہ نہ مطلب ٹینشن ہو کے اوہو یہ ریاکشن کیوں دے گا اور یہ کیوں نہیں دے گا اس میں کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ بانٹ ٹوٹا اس پہ کون آیا اس پہ کون آیا مطلب کوئی چیزیں ریاکشن ہونا کیوں پسند کرتی ہیں کچھ کیوں نہیں کرتی اس میں بہت سے چیزیں ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں سٹیریک ہمنس رکابٹ جوتی ہے اس کے رکابٹ کے اندر بھی کئی آگے حصے بن جاتے ہیں میں نے انشاءاللہ یہ بی ایسی بڑے لوگ لیکچر سن رہے ہیں نیکس منت سے سٹارٹ کرنا ہے بی ایسی کبھی ایک بیعہ سٹارٹ کرنا ہوں میں آپ لوگوں کا ارگینی کمیسٹی کا اور فیزیکل کمیسٹی کا آپ دیکھیں اس میں یہ جو کاربن ہے یہ کون سی ہے اس دن پہلے بتا چکا ہوں میں ایس پی ٹو اینگر کتنا ایک سو بیس وان ٹونٹی ڈگری یہ کاربن کون سی ہے ایس پی ٹری اینگر کتنا وان زیرو نائن پوائنٹ فائی وان زیرو نائن پوائنٹ فائی پسند کرتی کی نہیں کرتی نہیں کرتی سٹیریک ہندرس میں بھی آگے یہ ترکابٹ پہلا کر رہے ہیں نکلو فائل کے اٹیک ہونے کے لیے لیکن اندر بھی بڑی کھانی ہے وہ اب کتنا پسند کرتے ہیں یا کتنا نہیں پسند کرتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کاربن ایس پی ٹو ہے بھائی یہ اینگر ایک سو بیس تھا تانگی تھی پہلی تانگی تھی اوہ میں نہیں دور رہو دور رہو اب وہ ٹیک کرنے والا آگیا ہے آؤٹ کرو ٹیک نہ کرو نہ کرو خبردار نہ کرو کیوں نہ کرو بھائی کیونکہ یہ اینگر ایک سو نو ہو جائے گا ایک سو نو کا مطلب پہلی ہم اتنا لڑ رہے ہیں اب اور چھوٹا ہو جائے گا اب تو اور ہمیں تکلیف ہوگا اتنے بڑے 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 بلو کی گروپس لگے ہوئے ہیں پسند نہیں کرتے اس طرح ریاکشن ہونا پسند نہیں کرتا ٹیکن یہ بات ہر جگہ اپلائی نہیں ہو سکتے سائیکلک پہ نہیں ہو سکتے یہ سائیکلک کیٹون ہے پروپا نون ہے ایک دو تین کاربن سائیکلک پروپا نون ہے اگر اس کی میں ہیڈریشن کرواؤں تو تو پھر کیا ہوگا یہ ڈبل بانڈ او کے اوپر سے بانڈ ٹوٹا اس پہ کون آیا ایچ اس پہ کون آیا او ایچ نیچے ہو بہو بلکل ویسے کی ویسے یہ سائیکل پروپا نون بن کے اچھا اس کاربن پہ او پہ کون آیا ایچ کاربن پہ کون آیا او اچ کیا یہ پسند کرتی ہے جی یہ پسند کرتی ہے اب یہ کیوں پسند کرتی ہے اب ایکیلیبرم اندر بہت تیزی سے آئے گی واپس کم جائے گی یہ تریقہ ہے لکھنے کا مطلب یہ زیادہ بھاگ دی ہے یہ تر کم بھاگ دی ہے زیادہ ہے مطلب اپنی رائٹ سائیڈ پہ پروڈرٹس کی طرف زیادہ ہے کیوں اب کیوں اینگل کتنا ہے سکسٹی ڈیگری اینگل کتنا ہے سکسٹی ڈیگری اب کیا مسئلہ ہے اب کیا تکریف ہے اب بھی پریشانی ہے نا اب بھی ہارڈریشن ہے وہاں بھی ہارڈریشن ہے وہاں بھی ایک دو تین کاربن ہیں یہاں بھی تین کاربن ہیں یہ پروپا نون وہ پروپا نون وہ اوپن چینڈ ہے یہ سائیکلک ہے اب کیا تکلیف ہے اب دیکھیں اب اینگل میں کیا کام ہو رہا ہے ہاں اب بڑی مسئلہ ہے یہ کاربن ایس پی ٹو ہے ایس پی ٹو ہے کیا کہتی ہے بلال میرا اینگل ایک سو بیس ہونا چاہیے اور تُو نے رکھا ہوا ہے ساٹھ مدہ فرض کرو میں رکھا ہوا اتنا وہ کہتی ہے اتنا ہونا چاہیے ایک سو بیس ایک سو بیس بڑا فرق ہے اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے یہاں میں نے کیا کر دیا اس کو بنا دیا اس پی تھری اور اب یہ کہتی ہے بلال میرا اینگل ایک سو نو اشاریہ پانچ کر دو ہے ساٹھی اب بھی ساٹھ پہلے بھی ساٹھ میں نے ساٹھ رکھا ہوا ہے پہلے وہ کہتے تھے ایک سو بیس کرو اتنا گیر تھا بہت تنگ تھی مجھ سے جب میں نے اس کو ایک سو نو پہ لیا ہے اسے تھڑی سانس آئی ہے ہے تو ساٹھی نا پھر کہتے تھے پلیز ایک سو نو پہ لیو اب فرق کم رہ گیا ہے اب سٹیرک افیکٹ کم ہوگا ہاں پہلے بہت فرق تھا کہتے تھے مجھے ایک سو بیس کرو میں اس پی ٹو ہوں ایک سو ساتھ تھا اب کیا ہے اب ہمارے پاس ایک سو نو چاہتی ہے لیکن ایک ساٹھ ہی ہے تیکھ اب کم گیر ہے اب تھوڑا سا وہ قریب آ گیا ہے ہمارے پاس مطلب وہ ساٹھ اور ایک سو نو تص رہے ایک سو بریز چاہتی تھی میں نے ساٹھ رکھا تھا بہت فرق تھا لیجئے یہ ویسے ہی مسئلہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بہت سے زیادی باتیں ہوں گی ہم انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ایلڈور کننسیشن اور کیانی زاروں پڑھیں گے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ صرف چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ورسیبر ریاکشنز میں کتنا فائدہ ہے یہ پیوریفکیشن میں ایڈنٹیفکیشن میں ان کی مطلب سے کی ایسے ڈرگز کو وارٹر سولیبل ہونے کے کتنے فائدے ہیں اسے کرسٹلز کا ہونا کتنا فائدہ مند ہے اسے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں کمسٹی سے پیار کیا کرو پہلے میں کئی دفعہ کہا ہے کمسٹی سے پیار کیا کرو اللہ حافظ